اسلام علیکم ہلو ایوریون کیا آلین جی آپ سب کے آپ نے اروپا کے ویڈیو دیکھے ہیں آج ہم آپ کو اروپا کا آخری پار دکھا رہے ہیں ہم آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا یہ آخری بھی بڑا مزید آرہا ہے ضرور دیکھئے گا انجوائے کیجئے گا اور پھر آپ نئے اور ویڈیوز آئیں گے آپ لوگوں کے لیے آپ ان کو بھی انجوائے کیجئے گا اور تینکی جی اللہ حافظ چلے چلتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں یہ پیچھا ہٹ ہے روپا کا پیچھا ہٹ وہ پیچھا ہٹ پیچھے تھا پیچھا ہٹ ہے یہ آگے انکارا آلماکس کیتے ہیں پیچھا ہٹ ہے پیچھا ہٹ ہے سٹار بکس امریکن برین یہ دیکھیں کہ ایک بیو ہے کیا پرائیویسی ہے جو ہی بندر ان گھروں میں رہتے ہیں بیچھا آگے کیا یہ بیو ہے پانی فوٹوں میں سہی نظرین ہی آرہی ہے بلو پانی ہے اور ابھی تو بیچ پونچے نہیں بیچ آگے اور بلو پانی ہے مینگل آلتو بیچ انگیے دیکھیں ماشا یہ ہم نے گاری پارک کی ہے اور پہلے سے یہاں نیچے پانی درخت میں ساتھ دھرو ہے سلیم جا رہی ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں یہ بھی بیچ تک جاتی ہوئی بیچ آگے آخر دیکھتے ہیں بیچ آئے گا یہ مانگل آلتو یا مانجل آلتو جیسے بھی بولتے ہیں یہ دیکھن بریج جاری ہے یہ بریج بہل جاتے ہیں آگے بھی بیچ نظر ہے یہ بہل بریج دیکھتے ہیں بیچ نظر ہے یہ دیکھن کیا پیاری جگ ہے واہ یہ بیچ چھوٹا سے بنا ہے درفتوں کے ساتھ کیا ویو ہے ریزر بھی آتا ہے آگے یہاں سے جا نہیں سکتے پانی بنا رہا ہے لیکن آگے بھی وہ بیچ ہے وہاں بھی جا کے دیکھتے ہیں یہ ہے مانگل آلتو کی جیسے کلیف والی سائیڈ درخت 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 جو دوسرا تھا وہ دیکھیں بندے وہ در سے لوگ کر کے آ رہے ہیں وہ ہے بیچ کی دوسری سائیڈ میں بھی جائیں گے لیکن یہاں لگتا ہے آپ جمپ ماتے ہیں اور یہاں بیچ ہے وہ دوسری سائیڈ پہ ہے سینڈ اب دیکھتے ہیں ہم نے جاؤ کے کتنا ڈیپ ہے اور اندوسری سائیڈ بھی دیکھاتے ہیں بہل یہ ہے ہمارے اندوسری سائیڈ جس پہ سینڈ زیادہ ہے یہ جو مانگل آلتو بیچ ہے یہ توڑے سے چگوں سے دور ہے زیادہ بندے اس بیچ کو جانتے ہی نہیں ہیں یہ پانی درختوں کے پاس بیچ ہے سید اوشن کے اندر جا رہا ہے یہ انگل آلتو بیچ ہے لیکن یہ بہت پیارا بیچ ہے زیادہ بندے اس کے بار میں جانتے بھی نہیں ہیں دیکھیں زیادہ بندے ہیں یہ توڑیس جگہ وہ سارے جو پاوم بیچ اور ایگل بیچ بچ سے بیس منٹ کی خاص لگ رہا ہے گاری سے زیادہ بندے آلتے ہی نہیں ہیں اس لئے یہ دیکھیں بیچ کھلا کھلا کر رہا ہے اور بہت پیارا بیچ ہے یہ دوسری بیچوں سے بھی پیارا ہے سوچنے کی بات اس کا پانی سپیشل سے بلو ہے پتہ نہیں لگتا ہی نہیں لیکن یہ پانی یہ در رکھ رہا ہے جب پانی زیادہ ہوئے گا تو وہ در جاتا ہوئے گا اس نے انہوں نے یہ بریج بنائی ہے لیکن میں کہہ رہا تھا پتہ نہیں لگتا ہی نہیں ہے چھنا پیارا ہے پتہ نہیں لگتا ہی جب بلو بلو اس کے طاقے چیب بلو بلو یہ ایک بین موکر ہے توریس نہیں ہوتے یہ لوکر ہے لوکر ہے یہ وہ بے یہ اللہ یہاں سے کاری چاہتا ہے سی سیلزی باتر پور سیلزی ہم دوشاہ بیچے در با سافر کے لئے یہ سی ایسلی بیشی اسے بانا نیاتر بیچے نیاتر سا بیسی بیچے در با سا کم روضا کا پور سارم یکید جانا پرنی یہاں جو کئی کھر پیلی ہے بہت خوش در پیلی بہت خوش در پیلی یہ ایتنا سافڈ شیف در پیلی جب ہوتا ہے کہ جب ہوتا ہے خلائق اور بیبی بلو ہے یہ سبس ٹر ایزی پاس جا رہی ہے اس دیپ بھی نہیں ہے میں نے فون پکرا ہے پانی اس پر چھوڑا ساگے تاک بھی گیاں از بھی کھرا رہا ہوں جب کھرا ہے مہنگلالتو بیچ اسر اب میں آیا ہے روبا کا ایک فاموس رسٹرانت فیمیس لوکلوں کا زیر روبرز نام ہے زیر روبرز دیکھتے ہیں کہ اندر جا ہے یہ ریشترانٹ کی لائن ہے بہت بزی لگی ہوئی ہے بہت مندر لائن سے لگی ہے یہاں لائن کے آگے آگے ہیں یہاں بندے فیش بتاتے ہیں کہ کون سے چاہیے کتنی چاہیے فریش ابھی پکی گئی ہے اوشن سے وہ اس کے ویٹ کرتے ہیں اور ایسے پرائیس بناتے ہیں پرہ کچھن کو بیجتے ہیں اور وہاں وہ فرائگ کر کے آپ کو فیس لے آتے ہیں ٹیپل پر یہ سسٹم ہے ان کا نیا سسٹم ہے پہلی دفع میں نے لکھا پرہ پیچھے جا کے بہتتے ہیں پرہ پیچھے میں آگے سے کھاسا ہوں ابلی ویڈیو میں جاتیں گئی ہے وجہ نے ایسے پہنے کچھے پہnek چھوڑ trucks شکوڑ یہ ریسٹرانٹ ہوں سے دیکھیں پانی کے اوپر ٹیبل کرے ہیں پانی کے پاس پاس بوٹیں بھی کرے ہیں یہ بندے کھا رہے ہیں سارے یہ کھانا آگیا ہے فریش ماہی ماہی کچھ ہیں french fries میں نے شرم اور خون بید کو کچھ بychیں کچھ کو کچھ میں ہیں زندگی کےش کے زندین اور بھیٹ almighty کچھ کے زندگی کی ہوئی نید ہے کچھ کے زندگی پلاستے ہیں یہ پاس ملک ہے یہ کیا کہ آگیا ہے اور وہ اندر کی چن لے جائیں گے مزیگ کھانا تھا مزیگا ایک اور دفعہ باہر جاکے دکھاتا ہوں کیوں سکنان زیر روبر شکنان زیر روبر موسیقی 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 یہ ہوں پوچے ہیں بے بی بی بیچ یہ ہے رو با کا ایک 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 اور ایک اور خیال بیچ رو با کے ساتھ سایڈ بے دور کر کے ساری ہوتیل اور ساری جگوں سے 45 مینٹ کی درائیو ہے سب سے دور لگن یہ بھی ایک سپسیل بیچ ہے روبا کا فیمس ہے مانی صاف صاف سب سے کسیل موسیقی 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 یہ بیبی بیٹ سے نکل رہا ہے یہ ہے اروبا کا میریاد کا سٹیوانجس کسینو یہ میں بس دکھانے کے لیے لے رہا ہوں میں اس کے تھوڑ جا رہا ہوں بیٹ سٹیوٹے یہ میریاد کی لابی ہے میریاد وڈلگ موسیقی موسیقی پیاری ہے کھلی ہے یہ ہم میریاد کے اندر گسکے ہیں کچھ پوچھا ہی نہیں سوچنے کی بات ہے یہ بندہ رہے بھی نہیں بس اندر آجائے میری جیسے پول استعمال کر لے سیٹنگ ٹاور جو چیز یہ بندے بہت پیسے دے کے ایکسس کر رہے ہیں یہ ان کی رزورٹ امنٹیز یہ فری میں ملنی ہیں آج لیکن میں تو بیٹ سٹک جا رہا تھا لیکن یہ راستے میں تھا تو میں نے کہا چلو اس کی چلے جاتے ہیں لیکن پیارا رات کو بھی پیارا لگتے دن میں در سارے بندے بیٹھے 베ëر رہا ہے آپ 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 شیط آپ آپ موسیقی موسیقی اب اروبہ کی لاس نائٹ ہے اور ہم آئے ہیں ازر اوپن فائر کیزین میرے نام کا ریسٹرانٹ یہ ہر دن میں سے پاس جاتا ہوں لیکن لات رات میں نے کہا چلیں آج جائے کرتے ہیں پر اندر جا کے دیکھتے ہیں تو جو ویٹرس ہے اس نے مجھے بتایا کہ ازار کا مطلب سپینش میں گرلد ہے جب وہ گرل یا بار بیو کرتے ہیں تو کہتے ہیں ازار سپینش میں یہ منیو ہے موسیقی میں نے ویڈیو بنانا بول گیا کھانا شروع ہو گیا لیکن یہ ہیں سکلپ گرل سکلپ یہ ہیں اویسٹر کے اوپر آئے ہیں میں نے ایک کھا لیا ہے ایک رہے گیا اس کے نیچے یہ ہے فوکیشہ برد اولیوال کے ساتھ یہ ہے ان کی پیچ آئیس تین موکتل موسیقی آج ہے ہمارا آخری دن آروبہ میں اور ہم پہنچے ہیں یہاں اورنج استاد میں اورنج استاد ہے آروبہ کی سب سے بڑی سٹی یہ ہے پانی کے پاس آج ہم ٹرائے کریں گے ڈچ پینکک ہوس یہ آروبہ کا سب سے فیمیس اس ناشتے کی جگہ ہے ڈچ پینککس یہ سپیشل پینککس ہوتے ہیں جو وہ ہاللنڈ میں نیدھرلنڈ ڈچ کے آروبہ ہے ڈچ آئیلنڈ پہلے یہاں وہ ڈچ سے آئے تھے ہاللنڈ سے نیدھرلنڈ سے اس لئے ان کے انفلوانس بھی بہت زیادہ ادھر زیادہ آروبہ جو رہ رہے بھی ہیں وہ بھی ڈچ ہی ہیں یہاں یہاں بہت ریسٹرانٹ ہیں یہاں میکسکین ریسٹرانٹ ہیں یہ جگہ پانی کے پاس بوٹیں کھری ہیں یہاں کسینو ہے سی پورٹ کسینو سٹار بکس بھی ہے یہاں ہر کچھ ملتا ہے جو وہ ڈچ پین کے کھاس ہے وہ ہے تو ارسا آگے کر کے تو وہ دیکھتے ہیں یہاں آگے انڈاز بھی آئیسکین کی بنیے گی چین کوئی آکی ایڈس ابھی بنایا ہے بچوں کے لئے آگے جا کے دیکھتے ہیں یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے دھ دچ پین کے کھاس یہ ہے یہ بینو ہے یہ ان کی بار کی سیٹنگ ہے اندر بھی سیٹنگ ملتی ہے یہ یہاں پانی کی پاس ہے پاس ہے پاسرورٹ سٹور بھی بینو ہے ڈچ پین کی کھاس بینو ہے یہ ان کے فیمیس ہیں ڈچ پینکیک ایسے بنے ہوتے ہیں دس منٹ کے ویٹ ہے آگے جا کے پر ٹرائے کرتے ہیں یہاں بھی مل رہے ہیں ڈچ پینکیک یہاں بھی لیکن یہاں کوئی بیٹھا نہیں ہویا وہاں سارے بیٹھے ہیں تو آپ مدھے جی کھائیں گے دس منٹ کے ویٹ ہے توڑا سا پانی دیکھاتے ہیں یہ علاقہ روبا کے رینسانس ریزورٹ کے پاس ہے میں تنکہ وہ بلینیں کھری ہیں یہ بیچھے جمکی ہیں رینسانس ریزورٹ کا ایک میری آٹ کا ایکسپنسے سامرٹل کی چین ہے میں تنکہ یہاں کا ریزورٹ ہے یہ بیچھے زیادہ نہیں ہیں میں پانی پر بھی سرکت چل رہا ہے بھٹے ہیں ہوا سہی چل رہی ہے ہوا بہت اچھی ہا رہی ہے یہاں رینسانس ریزورٹ کیا ہے یہاں گاریاں بہت چھوٹی ہیں یہاں گاریاں بہت چھوٹی ہیں اور روڈوں پہ بھی راؤنڈباوٹ ہیں سارے راؤنڈباوٹ ہیں کوئی ٹرافک لائٹی نہیں ہے ٹرافک سہی سے پہ چلتی ہے یہاں گاریاں بہت چھوٹی 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 ہے کبھی کلیاں اے ہائی تینک ہی انڈی بھی ہیں یا نساندی ہے سائز بھی ہیں ٹرہی اب ہم پہنچے ہاں اے پرانے پہنچکے ہیں ہروبا کتاب کر رہے ہیں جہاز پہ کئی دفر ملتے ہیں اور پھر اللہ ہافیس یہ ان کی ائرپورٹ کی لینے ہیں سیکیورٹی کی یہ بار ہے دوب نظر آری اور ہوا نکال رہے ہیں یہ مست یہ اب ہم سیکیورٹی سے تھرہ ہو گیا ہیں اور اروبا کسٹم سے تھرہ ہو گیا ہیں لگن ای تنک اب یو ایس کسٹمز ادھر اروبا میں آپ کرتے ہیں تو پھر جب آپ یو ایس میں لینڈ کریں ادھر آپ کو یو ایس کسٹمز نہیں کرنے پڑتے تو اب ادھر چلیں یہ اگس بسرنے مال سے بنایا ہے اے ارپورٹ کے اندر سبارو پیچا سٹورز ایسی چیزیں بنی گئی یہ اب ہم آگئے یو ایس کسٹمز لیں وہ نورمل پاسپر لائن ہے یہ ہم کر رہے ہیں گلوبل انٹری کا میں نے سائن اپ کیا دا تو جب آپ انٹرنیشنل سائٹ سے آئیں آپ رائیو پہ آپ انٹریو کر سکتے ہیں اور آپ کو گلوبل انٹری پہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو میرا یہ ہو رہا ہے یہ اب ہم یو ایس کسٹمز کے باڈ آگئے ہیں اے ایرپورٹ کے گیٹوں پہ یہ ہے اروبا کے ایرپورٹ ہمارے میں نے سائن ایرپورٹ کے لائنج کو چک کرتے ہیں لائنج کو ہمارے میں نے سائن ایرپورٹ کے لائنج کو چک کرتے ہیں یہ ہے ایرپورٹ کا لائنج بہت بڑا نہیں ہے چھوٹا سا ہے لیکن پہ بھی ان کا vrp لائنج ہے یہ درنکس بھی مل سکتے ہیں سوڈا لینے والا ہوں اور چھوٹے موٹے کھانے بھی ہیں ہم سارے اب بیٹھ کے ہیں اب اروبا سے جا رہے ہیں گھر جا رہے ہیں اور گھر واپس آگے ہیں ہم سوڈ ہوم سارے اس ایرپورٹ کو جانتے ہوئیں گے نو ورک ہم سارے ایرپورٹ کو جانتے ہوئیں گے ہم سارے ایرپورٹ کو جانتے ہوئیں گے ہم سارے ایرپورٹ کو جانتے ہوئیں گے